لیٹرنگ گورنن منوس سنہا کا جمو کشمیر کے حوالے سے بڑا بیان کہا کشمیر میں توڑ دی گئی ہے دہشتگردی کی کمر کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر کی جگہ قلم نے لے لی جگہ ملقوامی تجارتی میلے میں کی شرکت آئی ایڈی بلاسٹ میں آئی ٹی بی پی کا ایک جوان شہی سامبازلے سے شہی جوان کا تعلق جو گیندر کمار کی طور پر گئی شہی جوان کی شناب آئی جی جمہو نے کیا دوڑا بس حادثے کی جگہ کا دورہ کہا دل دہلانے والا تھا یہ حادثہ پولیس نے لیا ہے اس معاملے میں سخت نوٹس جگہ جگہ لگائی ہیں چوکیاں دستاویزات کیلئی جاری ہے تلاشی حادثات کو روکنے کیلئے پوری کوشش جمہو پولیس نے چھوڑی کی ایک بارداد کا کیا پردہ فاش پولیس نے کیا چالیس تولہ سونا برامت چوڑی کرنے کے بعد متہوٹ فائنانس کمپنی میں جمع کراتا تھا سونا بدنامے زمانہ چور شبھم گرفتار چوتھری لال سنگھ کے ریمانڈ میں توسی سی بی آئی عدالت نے لال سنگھ کو چودہ دن کے لیے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا ریمانڈ میں یکم دسمبر تک ہوئی ہے توسی اپنی پارٹی کے صدر سعید علتہ بخاری کا بڑا بیان جماعت اسلامی کی بھرپور حمایت سے اقتدار میں آئی پی ڈی پی الیکشن نہ ہونے پر پی ڈی پی ان سی اور کانگریس ہے خوش جم کشمیر میں زمینی تبدیلی کے لیے اپنی پارٹی ہے واحد حد گوگل میں کشمیری کو شامل کرانے کے لیے ایک آن لائن مہیم شروع کشمیری زبان برے سقیر ہند پاک کی اہم زبانوں میں ہوتی ہے شمار پانچ ہزار سالہ پرانی کشمیری زبان کا ترجمہ نہیں ہے گوگل پر موجود عدوی مرکز کمرازنی کی مہم کی شروع لداخ کے سی بکترون کو ملا جی آئی ٹائگ لداخ میں یہ لہ بیری کے نام سے مشہور مقامی سطح پر اس مسنوات کو بہتری نامیاتی مسنوات کی طور پر کیا جاتا ہے استعمال جی آئی ٹائگ ملنے سے اوام خوشی اسٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹریز آف انڈیا کی ریاستی کانفرنس پائدار ترقی اور قیام امن کے ذریعے کشمیر کو با اختیار بنانا ہے مقصد بران بیلڈنگ کے لیے سرینگر چپٹر کو کیا اکھٹا ستواری ائرپورٹ روڈ پر شدید جام سیاہوں کو ائرپورٹ پہنچنے میں دشواری کا سامنا مقام مسافروں کو بھی سخت پریشانی لوگوں نے کی ٹریکٹ کی بد انتظامی کی شکایت ٹرافک قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں پر ہوگی سخت کاروائی گاڑی کے ریسٹریشن کی جائے گی منسوخ پرانی بسوں کی فٹنس بھی کی جا رہی چیک نویند رپال سنگھ ایس ایس پی ٹرافک رورل کا بیان موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا